بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکہ سیدی حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہران عظیم اور آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ پاکستان کے سیاسی حالات اتنی تیزی سے بدل گئے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا وہ مسلم لیگ نون جو کل تک بارہاں کہہ رہی تھی کہ ہم کسی صورت میں چودی نصار چودی نصار کو نہیں منائیں گے چودی نصار کو ساتھ نہیں لے کر چلیں گے چودی نصار کی مسلم لیگ نون میں جگہ نہیں ہے اب وہی مسلم لیگ نون چودی نصار کو منانے لگی ہے آج آپ کو اہم ترین خبر دے رہا ہوں چودی نصار کو منانے کے لیے حد وزیر اعظم سمیت کئی اہم ترین نون لیگ کے رہنماوں نے رابطے شروع کیے چودی نصار کے قریبی ساتھیوں سے رابطے چودی نصار کے قریبی عزیزوں سے رابطے چودی نصار کے انتہائی اہم ترین افراد جو ان کے قریب ترین ہیں ان سے رابطے شروع کیے گئے لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں دماغ کا خیص خبر وہ خبر جس کے بعد حالات آپ کو نظر آ جائیں گے چودی نصار نے مسلم لیگ نون میں واپسی سے واضح طور پر انکار کر دیا بلکہ چودی نصار نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی مریم نواز کی قیادت کو تصریم نہیں کرتے وہ کسی صورت میں بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں چلیں گے جنہوں نے ماضی میں ان کی پیٹ پر چھوڑا مارا تھا ان کے ساتھ نہیں چلیں گے جو مسلم لیگ نون اور اسٹیبرشمنٹ کے خلاف ایک سادش کر رہے تھے آج وہی لوگ پھر دوبارہ متحرک ہیں چودی نصار نے تین مختلف افراد کو جواب دے دیا ہے چودی نصار کے جواب کے بعد مسلم لیگ نون انتہائی پریشان ہے کیونکہ اندر کی حبردوں چودی نصار کے انطلق نون لیگ کو اطلاع میری تھی کہ مسلم لیگ نون کے ستائیس ایم این ایس چودی نصار کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اگر چودی نصار نے اپنا ایک کلیدہ پارٹی یا گروپ بنایا یا تحریک انصار سوید کسی اور سیاسی جماعت میں گئے تو وہ تمام ایم این اے چودی نصار کے ساتھ ہی جائیں گے تو اسی وجہ سے چودی نصار کو منانے کی کوشش کی گئی مگر چودی نصار نے مسلم لیگ نون میں واپسی سے واضح طور پارنگ کار کر دیا دوسری خبر بری اہم خبر ہے حکومت کے اندر موجود تین بری سیاسی جماعتیں جن تینوں سیاسی جماعتوں نے فل بینچ بنانے کے حوالے سے درخواست تو سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے یعنی نون لگ پیپس پارٹی اور جمعیت علماء اسلام لیکن ان تینوں پری سیاسی جماعتوں میں شدید احتلافات شروع ہو گئے ہیں حبر دے رہا ہوں بری حبر ہے احتلافات اس طرح شروع ہوئے ہیں کہ میاں شباز شریف نے بقیدہ آصف علی زرداری کو یہ کہا ہے کہ پلاول بٹو زردارے میروں نے ممالک کے دوروں پر اپنی لوبنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگرہ وزیراعظم میں ہوں مجھے سپورٹ کرے معایدے میرے تھرو کرے باتجیت میرے تھرو کریں جبکہ تیعہ یہ ہوا تھا کہ اگرہ لیکشن جب آئے گا تو حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے سننے میں آیا ہے کہ شباز شریف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پیپس پارٹی ایک ایسا کھیل کھیل رہی ہے کہ ساری برائی ہمارے زمیں اور ساری اچھائی پیپس پارٹی خود لینا چاہتی ہے مہنگائی میں ہمیں کہتے مہنگائی کرو لیکن آگے نہیں ہوتے سننے میں آیا ہے ذرائع کنفرم کر کہ آصف علی زرداری نے بھی میاں شباز شریف کو کہا ہے کہ ہم سب کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں اگر ہم سائٹ پہ ہوئے تو آپ اقتدار میں نہیں رہیں گے لہٰذا جو بلاول کر رہا ہے میری اسے حمایت حاصل ہے جس کے بعد واضح طور پر دونوں میں اختلافات شروع ہو گئے تیسرا شخص مولانا فضل الرحمان فضل الرحمان نے واضح طور پر وزیر آزم پاکستان کو یہ کہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں گورنر کے پی کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو جائے اگر ایسا ہوا تو میں کسی صورت میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا وہ کہتے ہیں نا بیچ راہے ہنڈیا ہٹ گئی ٹوٹ گئی یہ ہونے چاہے یعنی تینوں بیسیک اتحادی ہیں لیکن تینوں کا اپس میں اختلاف شروع ہو گیا ہے کیونکہ گورنر کے پی کے مولانا فضل الرحمان کے بڑے قریب بھی عزیز ہیں ایک اور خبر آپ کو دیتا چلو خبر بری اہم ہے اور یہ کام پیر یا منگل سے شروع بھی ہو رہا ہے حبر یہ ہے کہ جالی آٹھ آڈیوز مارکٹ میں لائی جا رہی ہیں مطرف سوشل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا پاکستانی میڈیا مطرف اینکرز کے ٹویٹرز کے ذریعے ان آٹھ جالی ویڈیوز کو مارکٹ میں لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے سوری آڈیوز کو اور یہ آڈیوز بقیدہ تیار ہو چکی ہیں ان آڈیوز کو تیار کر لیا گیا ہے اس میں وہی سوفٹ ویئر استعمال کیا گیا ہے جو کسی کی آواز کو تبدیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہاں پر تو ایسے سوفٹ ویئر بھی موجود ہیں جس سے چہرے تک تبدیل ہو جاتے ہیں مگر یہ آوازیں بدلے والے سوفٹ ویئر کو اس میں استعمال کیا گیا ہے ان آڈیوز میں چند آڈیوز پاکستان کے موزز ججز کے حوالے سے دو سابق ججز کے حوالے سے ایک سابق آرمی افیسر کے حوالے سے ایک آڈیو میاں سوری ایک آڈیو امران خان کے حوالے سے ہے یہ آڈیوز تیار کالی گئی ہیں ان کو وقتاً و وقتاً لایا جائے گا پہلے محلے میں عدلیہ کے حوالے سے دوسرے محلے میں پاک فوج کے ریٹرائیٹ افسران کے حوالے سے اور تیسرے محلے میں سیاسی افراد کے حوالے سے یعنی کپتان اور کپتان کی ٹیم کے چند لوگوں کے حوالے سے بلکہ ایک میرے پاس تو یہ بھی طلاح ہے کہ ایک ایسے چالیسی ہتون گواہ کو تیار کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے مبینہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور یہ الزام تراشی اتنی خوفناک ہوگی کہ جس کے انتہا کوئی نہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باب چون بھی میرے پاس جو اطلاع ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور نیکسٹ ویک میں براب سیٹ ہو جائے گا کیا ہوگا بتائیں گے اگر ویلوک میں اجازت دیجئے اللہ حافظ